تیرے کوریاں دی تاپاں دی تمک میرا پینڈ سردہ تھی اور میری سے تیری ملاقات تیری جو بیچویا کریں گی اسلام علیکم میرے پراؤں میرے دوستو میری پینو آج جیڈی فلم لے کے میں توانی خدمتیچ حاضر ہو رہی ہاں اس فلم در نائے اتھیار اور اتھیار دے بارے میں چند گناتوان پہلے دستانگا کے اس فلم دے اندر کوالٹیاں کی ہوں گو کہ اس فلم دی کہانی ناصر عدیب صاحب نے پرانے سٹائل یہ کی ہے یعنی کہ کہانی اس فلم دی پرانی ہے لیکن جیڈے دے کیمریمین ان انہاں نے کمال دی پکچرائزیشن کیتی ہے اور اس طلابہ اس تے جڑے دہتکارن ایم اکرم انہاں نے بڑی اچھی ڈیریکشن دیتی ہے اور سب تے جڑی اچھی گالے اس فلم دی کہ اے فلم یوٹیوب دے موجود ہے اور اس تا جڑا پرنٹ ہے وہ حالی تک بہت شندار پرنٹ ہے اور اے فلم یوٹیوب دے موجود ہے تو سی جا کے فلم بھیج سکتی ہو اور اے بڑی زبردست کانی ہے اور اے فلم توانوں گور نہیں کرے گی گو کے روایتی کانی ہے لیکن ایم اکرم نے سکرپٹ اپنی گرفت مضبوط رکھی ہے ناصر عدیب نے بڑے اچھے جملے لکھیں اور اس طلابہ جڑی اس فلم دی خاص گالے اس فلم دے اندر گلوکار آلم لوار نے ایکٹنگ کی تی ہے اور انہاں نے اپنا ایک گانا ہونا دا تو گبرو پت پنجاب دا او گانا آلم لوار صاحب دا شامل کیتا گیا ہے اور اس سو تے آلم لوار صاحب نے خود پرفارمز دیتی ہے اس فلم دا جڑا میزے کے او بڑا شندار ہے جننے گانیں اے دے چھے گانیں اور ایک تو ایک گانا جڑا نا کمال دا گانیں ناید اختر دی واضی جی گانیں ہیں نو جہان دی واضی جی گانیں ہیں اور بڑے ہی اچھے گانیں اور آلم لوار دی واضی جی تو گبرو پت پنجاب دا بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی مٹھا گانیں اس طلاب ہے اس تے جڑے گانیں نے اکھیاں ملائیاں تیرے نال میں وے تو یار طویتاں والا وے تو مولی نار پٹولے ورگی پاما پنگڑے تے ماراں بڑکاں لوکی انہاں نو ستا سمجھ کے پھر بھی نیڑے نہیں آندے میں تے پھر بھی جیونا تیرے سامنے ایتھو بار پہ نکلے شیرا اس فندے داکارن سلطان رائی آسیا مصطفیٰ پریشی سبیہ خانم التاف خان عدیب سبا چنگیزی رنگیلا اور ایک دو نمیہ لڑکی نے اس فندے اندر کام کیتا ہے اور اس فندے داکارن ایم اکرم مصنف ناصر عدیبا ایتھو فلم ساز سلاودین تے فیصل عمران اور ایتھا جڑا میزک دیتا ہے بڑا شندار میزک دیتا ہے وہ میزک ڈائریکٹر نزیر علی اے جڑی فلم ہے اے فلم دو روایتی دشمن جنندے تو اسی پنڈای بیکھی ہوگیا کہ دو جڑے گروہ ہندے یا دو برادری ہندی ہیں آپسی چنان دی خاندانی دشمنی ہندی ہیں اسی طرح اس فلم دا غازی خاندانی دشمنی تو ہندے جدہ تے تنازے تے ہندے دو خاندان ہندے ایک تا جڑے سربراہ وہ مالو ہندے مالو دا کردار اداکار مصطفیق رشین ادا کیتا ہے دوسرا جڑا ہندے وہ شیخ اقبال ہندے وہ دا نام حاشو ہندے شیخ اقبال دی بیوی سبیہ خانم ہندی ہے تو دو پتر ہندے دادو تے سلطان دادو دا کریکٹر جڑا نا اداکار زبیر نے ادا کیتا ہے محمد زبیر اور سلطان دا جڑا کریکٹر سلطان رہی نے ادا کیتا ہے اس طرح مالو دے پتر تے پتری ہندے جنہ چنگیزی ہندے جگی ملک ہندے التاف خان ہندے اسی طرح بہت سارے ہندے پتیجے پانجے اور پتر ہندے مصطفیق رشی دی بیوی دا جڑا کریکٹر اداکارا سب با نے ادا کیتا ہے جڑا پہلے سلطان رہی دے رہا کافی سارے فیمارچوں نے بطور ہیرون کام کیتا سی اس طرح دے اندر انہا نے مصطفیق رشی دی بیوی دا کریکٹر ادا کیتا ہے اور اس طلاح وہاں سبیہ خانوں نے بڑی ہی شاندار ایکٹنگ دا مزارہ کیتا ہے بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے انہا دے ایکسپریشن بڑے شاندار سن کارے جنازے کوراچ نہیں جاندے کچھ جلاشہ سجا کے دے رکھیا جاندے یہاں لے کے تو سجڑ بھی دشمن بان چاندے اے دشمنی دا غاز جہداتے تنا دیتے ہوندے حاشو جڑا شیخ اقبال ہوندے اسنو قتل کردنے مالون جہدو مالون حاشو نو قتل کردیتے وہ دا پتر سلطان ہوندے وہ جا کے مالون دے بندیاں نو قتل کردنے دے اس طرح سلطان گرفتار ہو جاندے انہوں عدالتی پیش کیتا جاندے اور عدالتی جڑ سبیہ خانم ہوندی وہ اپنے پتر دے خلاف گوائی دیندی کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ سلطان اگر جیل تو بار ریا تجڑے ویریان وہ انہوں مار دینگی اس واسطے وہ اپنے پتر دے خلاف گوائی دیندی اور عدالت انہوں دس سال دی قید سنا دیندی وقت گزردہ ہے بچے جوان ہو جاندے یعنی کہ اس فلم دے اندر مصطفیٰ قریشی نے ینگ ٹو اولڈ قیدار ادا کیتا ہے وہ دے بچے جوان ہو جاندے ایدر دادو محمد زبیرو بھی جوان ہو جاندے لیکن سلطان جیل ہی چوندے جو تو محمد زبیر انتقام بھی گل کر دیا اور انتقام لینے چاہتے اپنے پیوڑ داتے دی رستے دی دیوار او دی ماں بھان جاندی انہوں روک لیندی انہوں قسم دے کے منع کر دی جو تو دشمر کوئی بندہ قتل کر دین تے او دینال او اتھیار بھی پہ دین جس اتھیار دینال انہوں نے اس بندے نو قتل کیتا ہوندے اور کافی سارے اتھیار جیڑے سلطان دے کار کٹھے ہو جاندے اور وقت گزر دیا ہے سلطان جیل تو ریا کے آن دے محمد زبیر نے وعدہ کیتا ہوندے کہ جدو سلطان ریا ہوئے گا جو پیوڑی کبرتے جانگے اور انتقام دا آغاز کرنگے پر سلطان دیر ہو جاندی یہ تے دادو مالو دے تھوں قتل ہو جاندے اور اس طرح ایک نمی دشمنی دا آغاز ہوندے ہیں نمی ایک سسلا قتل غارت دا چال پہندے ہیں آسیا نے اس فلم دے اندر گلاب دا کردار دا کی تے جیڑی ایک لہارن ہوندی یہ سلطان رئی دنال پیار کر دیئے سلطان رئی دنال پیار کر دے اور ایک وقت ایسا ہوندے ہیں کہ جدو انہ دونہ برادریاں دے درمیان سلح ہو جاندی ہے ماں سلطان نو قرآن پاک دا واسطہ دے کے اس چیز دے راضی کر دیئے کہ اس سلح کر لے گا دونہ برادریاں اس سلح دے امادہ ہو جاندے ہیں ایک موائدہ لکھا جاندے ہیں اس موائدہ دے تحت جیڑا سلطان ہوندے ہیں وہ اپنی پہنٹ درشتہ جیرو التاف خانو دیندہ ہے جیڑا کے پتیجہ ہوندے ہیں مالودہ سلطان نو بہت غصہ ہوندے ہیں پر وہ مجبور ہوندے ہیں ماں دیئے ہیں سامنے ماں انو قسم دے کا مجبور کر دیئے خیر دوان برادریاں دی سلح ہو جاندیئے اور آپس ہی وعدہ کر دیں کہ ای دوجہ نا نہیں لڑنگے اور مالودہ ہوندے ہیں وہ مستی کر دیں وہ اپنے پتیجہ جیرو دے بجائے اپنے ایک گنگا پتیجہ ہوندے ہیں جگی او دینہ لوگ کہنا ہے کہ میں جیرو دینہ نہیں بلکہ ای دینہ لدہ رشتہ کرنگا سلطان نہیں مندہ لیکن ماں انو مجبور کر کے اس چیز تے منا لیندیئے خیر تکرا ہوندے ہیں دشمنی ہوندی ہیں جلو پہلے قتل مالودہ کر دے ہیں پنڈ بچ پنگڑے پاندے ہیں پنڈ دے چوک بچ پنگڑے پاندے ہیں اسی طرح جدو سلطان ہونا دا کوئی بندہ قتل کر دے ہیں وہ تھیاروی نال پہن دے ہیں پنڈ دے چوک بچ پنگڑے بھی پاندے ہیں اس سلمیچ عدیب نے صدرو دا کے دار دا کیتا ہے جیڑا کے گلابوں دا پراہ ہوندے ہیں اور جیلیچ ہوندے ہیں اور اس دی جیلیچ جگی ملک دینا لڑائی ہوندی ہے اور زبان ہوندی بڑھ دیں دے ہیں اور اس وجہ تو جگی ملک گھنگا ہو جاندے ہیں صدروی جیل تو ریاہ ہو کے آ جاندے ہیں اور آ کے جس دن براہ تو اندی ہے صدرو جیڑا آندے ہیں اور آ کے وہ گھنگے نوں جگی ملک نوں قتل کر دیں دے ہیں اور آ کے سلطان نوں دزدہ کے میں تیرے دشمنن نوں قتل کر رہا ہوں اور اس دن بات ایک نمی دشمنی دا غاد ہو جاندے ہیں صدرو کے سلطان آپسی پراہ بان جاندے ہیں کیونکہ صدرو جیڑا ہوندے ہیں وہ گلابوں دا پراہ ہوندے ہیں اس لیانے لڑھ دونوں ملک کے انتقام لیندے ہیں لڑائیاں مارک اٹھائیاں ہوندے ہیں اس دوران سلطان جیل بھی چلا جاندے ہیں صدرو بھی جیل چلا جاندے ہیں اور سرکار جیڑی ہوندی ہے سلطان وہ ریاہ کر دیئے اور واپس وہ پینڈی جا جاندے ہیں لیکن انہ دی دشمنی ختم نہیں ہوندی اور آخر جیڑا فیصلہ کن مارک آن دے ہیں دونوں خاندانہ دی آپسی لڑائی ہوندی ہے دونوں خاندان آپسی تکران دیں صدرو عدیب جیڑا ہوندے ہیں وہ جیل تو فرار ہوگی آ جاندے ہیں پینڈ آ جاندے ہیں اور سلطان دی مدد کر دے ہیں دونوں طرف قتل و غارت ہوندی ہیں بہت سارے بندے مارے جاندے ہیں سلطان ہوندے ہیں مارے جاندے ہیں اور معلومی مارے جاندے ہیں اور اینڈ تے اے دستی جیڑی سب آن دیئے اور سبیہ ہنو میں دستیان کہ دشمنی چنگی چیز نہیں تے دشمنی نہیں ہونی چاہیے دی سب نے اتھیار سٹھنے چاہیے دی اگر تو انہوں میرے معلومات اچھی لگئے ہوئے میرے چینل لائک کرو سسکرائب کرو تے شیئر کرو تے نیکس ویڈیو تک رب راکھا